سیاہوں میں کافی خوشی پائی جاری ہے کئی انچ برباری جمع ہو گئی ہے سیاہت سے جڑے لوگوں میں کافی خوشی پائی جاری ہے تازہ برباری سے سڑکوں پر فسلن بھی پیدا ہو گئی ہے لوگوں کو گاڑیوں کے ٹائر میں زنجیر باندھنے کی صلاح دی گئی ہے تاکہ حادثات سے بچ سکیں گلمک میں جائزہ لیا ہمارے نمائندے منیر حسین حرزانے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تنگ مرگ اور گلمرگ کے بیچ جو راستہ ہے اور اس پہ میں کھڑا ہوں کیونکہ اب جو بربار یہاں پہ ہوئی ہے کافی فسلن ہو چکا ہے اور گاڑیاں جو ہے اب جام بھی لگ چکا ہے اور آپ تصویریں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گاڑیاں فس چکی ہیں اور اس گلمرگ اور تنگ مرگ کے بیچ میں جو راستہ ہے اور کیونکہ یہاں پہ نیٹورک کا بھی ایشو رہتا ہے موبائل نیٹورک نہیں رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فسلن کی وجہ سے کافی سارے مشکلات پیش آ رہے ہیں یہ تصویریں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو گاڑیاں ہیں کیونکہ بغیر چین کے گاڑی کا چلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اس برباری کے دوران کیونکہ اب یہاں پہ پہلے ہی یہ بتایا جا چکا ہے کہ زنجیر کے بعد چین کے بغیر کوئی گاڑی نہ چلے کیونکہ اب اچانک برباری شروع ہوئی ہے کیونکہ صبح سے موسم کافی اچھا تھا اور دوبار کے بعد اچانک برباری شروع ہوئی ہے اور اس میں جو ٹورسٹ گلمرگ میں فسے تھے اور جو یہاں اب جانے والے تھے اور اس لیے یہ جام ہوا ہے کیونکہ اب یہاں فسلن کی وجہ سے کئی گاڑیوں کو نقصان بھی ہوا ہے اور کئی جگہوں پہ گاڑیاں جو ہے وہ فس چکی ہے اور کئی جگہوں پہ ایکسٹنٹ بھی ہوا ہے اور یہ تصویریں ہیں کیونکہ اب کافی وقت لگ جائے گا کہ ان گاڑیوں کو ٹنگ مرگ پہنچنے میں ہے اور یہی صورتحال ہر جگہ بھی بنا ہوا ہے اور جو مکشمیر پولیس ہو یا انتظامیہ کے اہلکار ہے وہ لگے ہوئے ہیں ٹنگ مرگ میں بھی اور وہاں سے کسی گاڑی کو چین کے بغیر یہاں اجازت نہیں دی جارہی ہے اور یہاں پہ گاڑی کے ڈرائیورز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جی آپ کا نام یونیس یونیس صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کیونکہ اچانک برب باری شروع ہوئی ہے آپ کو اپنے منزل مقصود تک جانا ہے کیونکہ آپ کافی فسلن ہے کافی مشکل ہو رہا ہے کتنا مشکل آپ کو لگ رہا ہے بہت بہت سکیڑ ہو رہا ہے بہت سکیڑ ہو رہا ہے بہت سکیڑ ہو رہا ہے بہت خطرہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ زنجیر باندھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سیفٹی ہے اگر پریڈکشن تھی برف کی وہ ٹنگ منگ میں ہمیں سٹاپ کر لیتے بولتے ہیں چینز لگا تو تب اوپر جاؤ بہت سکیڑ ہو رہا ہے اب تو خطرہ لگ رہا ہے نیچے تک جانے میں بلکل ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ڈرائیور بھی کہہ رہے ہیں کہ کتنی مشکلات انہیں آ رہے ہیں گاڑی چلانے میں اور اب ضرورت ہے کہ احتیاط سے چلیں گاڑی جو ہے اور زنجیر باندھیں تب ہی انسان کی جو جندگی ہے وہ سیف رہے اور محفوظ رہے یہ جو گاڑیاں ہیں ابھی کافی سلو یعنی انتہائی سلو سے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور تاکہ یہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے اور اب ضرورت یہ ہے کیونکہ آج رات میں ہو سکتا ہے کہ کافی ساری برب جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے اور اس لئے یہی سلا دی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی کیونکہ جو بھی گاڑی آپ گلمرک جو جائے گی اور یا گلمرک سے ٹنگمرک جائے گی وہ ضرور اپنی گاڑیوں کے ٹائر میں چہن باندے زنجیر باندے اور اس کے بعد ہی سفر کرے تاکہ حادثات سے بچ سکے اور ہر کوئی محفوظ رہ سکے نیوز اچنچو مکشمیر کے لئے میں گلمرک سے منیر حسین